بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین تین سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہوا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چل رہا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان تین سوالوں کے جو جواب ہیں جب میں آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا تو کچھ اہم ہیپننگز ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں کچھ ہو چکی ہیں کچھ ہونے جا رہی ہیں اور کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی لیکن خلاصہ اگر آپ ان تین سوالوں کے جواب کا پوچھیں گے تو عمران خان صاحب کا گھیرہ تنگ ہے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہیں اور بازی پلٹنے کا امکان یا دعویٰ بھی ہے بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ گئے ہیں الٹنے والے ہیں کچھ اور بھی چیزیں انہی معاملات کے ساتھ جنی ہیں تو ایک ایک کر کے تمام ڈیٹیلز اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا تو درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سب سے پہلے ناظرین جو چیز تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دو ناظرین عہدوں پر تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک تو نئے وزیر دفاع کا اعلان کر دیا گیا ہے لیفٹنل جنرل محمد علی جو کہ سرونگ ہیں یکم اکتوبر کو ریٹیرڈ ہونے کے بعد اپنے منصب کا چار سنبھالیں گے اور دوسری ناظرین جو بڑی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تائناتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم احمد ہنجم جن کی جو ریٹیرمنٹ ایج تھی وہ مکمل ہو چکے تھی اور پھر وہ تا حکم سانی ایکسٹینشن پر موجود تھے لیکن آئینی ترمیم نہ ہو سکی اور آئینی ترمیم نہ ہونے سے ان کی ایکسٹینشن بھی تین سال کے لیے نہیں ہو سکی وہ معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا اب تیس ستمبر کو نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو کہ ایڈیوٹینٹ جنرل ہیں فوج میں بڑا اہم عوضہ ہوتا ہے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا ہے اب اس ڈیٹیل میں رازم خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی جو انکواری ہوئی فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا تو بھی آغاز نہیں ہوا لیکن جو انکواری ہوئی وہ ان نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں آسیم ملک صاحب جب وہ ایڈیوٹینٹ جنرل تھے ان کے نیچے ہوئی ان کے یعنی وہ تمام ان مراحل کے بارے میں جو انکواری ہوئی جنرل فیض حمید صاحب ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں اب جب وہ نالج رکھتے ہیں تو جو نیٹ ورک تھا جنرل فیض حمید صاحب کا جہاں جہاں بھی پلیس تھا پولٹیکل کینویس پہ تھا اداروں میں تھا سیول اداروں میں تھا نال سیول اداروں میں تھا یا قومی سلامتی کے ادارے سے جڑے اداروں میں تھا وہ ساری کی ساری ڈیڈیل جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے نالج میں ہیں اب جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے نئے آنے والے جب آئیں گے تو یہ جو فیض حمید نیٹ ورک انرث ہوا ہے اس حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس منصب کی ادارے کی سربراہی پہ وہ جانے والے ہیں وہاں پر بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں کچھ پرموشنز بھی ڈیو ہیں لیکن بڑی تبدیلیاں بھی آنے والی ہیں اور وہ تبدیلیاں ایسے ہی ہوگا کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو چینج کیا جائے گا اور نئی ٹیم وہاں پہ انڈکٹ کی جائے گی ایک تو ناظرین یہ ہے دوسرا ناظرین جب یہ نئے ڈیجی آئیس آئی اپنا موجودہ عوضہ چھوڑ کے جائیں گے اس پر بھی ایڈیوٹنٹ جنرل نئے کی تائناتی ہوگی تو جب نیا ایڈیوٹنٹ جنرل آئے گا وہ جنرل فیض حمید صاحب جن کی ابھی فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا آغاز اس طریقے سے نہیں ہوا ہے کیونکہ اس میں انکواری بڑی لمبی ہوگی انکواری کا دائرہ وسیح ہو گیا مزید نئے انکشافات سامنے آگئے وہ انکشافات کیا ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن نئے جو ای جی آئیں گے ایڈیوٹنٹ جنرل آئیں گے وہ پینل کا اعلان کریں گے کہ فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کون کرے گا یعنی سابق ڈی جی آئیس آئی فیض حمید کے نئے کوٹ مارشل کے لیے جو پینل ہوگا اس کا جو ہے وہ اعلان نئے ای جی کریں گے لیکن نئے جنرل فیض حمید صاحب نے کچھ بڑے اہم اعتراف کیے ہیں پہلے تو یہ بتاتے ہیں یہ بتایا گیا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا بہت اہم انکشافات بھی کیے کہاں پہ ان کی مالی شراکت داری تھی پی ٹی آئی کے کس رہنما کے ساتھ اور پھر وہ کیسے امریکہ گئے کیسے خبر ہوئی وہ چیزیں بھی پتا چلی ہیں عدلیہ کے ساتھ ان کے کیسے روابط تھے اور لیاقت چٹھا جن کے بارے میں مران خان صاحب کہتے ہیں کہ لیاقت چٹھا نے تو الزام لگا دیا تھا چیف جسس اگر معصوم تھے تو اس کی انکوئری کیوں نہیں کروائی تو یہ خبر پر سامنے آئی ہے کہ لیاقت چٹھا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ جنرل فیض حمید کے کہنے پہ دیا اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا اس چیز کو پیپر پہ اتارا گیا لیاقت علی چٹھا کے سٹیٹمنٹ کو پیپر پہ اتارا گیا کہ فیض حمید کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ راولپنڈی کے حلکوں میں دھاندلی کروائی گئی ہے اور یہ ناظرین خبر جو سامنے آئی ہے اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ موسن بیگ صاحب نے بھی کی ہے موسن بیگ صاحب کیا لکھتے ہیں ناظرین اپنی ٹویٹس میں یہ بڑی اہم ناظرین ڈیٹیل ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں موسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے سابق کمیشنر لیاقت چٹھا نے کوٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل فریٹائر فیض حمید کے خلاف بڑی گواہی دے دی ہے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لیاقت چٹھا کو ٹرائل کے دوران فیض حمید کے سامنے بھی لے جایا گیا اور انہوں نے ان کے سامنے یہ بڑا اطراف کیا کہ آٹھ فروی کے انتخابات اور راولپنڈی سے نون لیگ کے ہارنے اور نتائج تبدیل کرنے سے متعلق جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی وہ بھی جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کی تھی اچھا اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا بہ کیوں کی انہوں نے لیاقت چٹھا نے آخر انس کو ایسا کیا کچھ دکھایا گیا سبز باگ دکھائے گئے یا اس کو پریشرائز کیا گیا حراسہ کیا گیا کہ کیوں انہوں نے فیض حمید کے کہنے پہ پریس کانفرنس کر دی تو اس کے بارے میں جناب محسن بیگ صاحبی رکھتے ہیں کہ یہ انکشاب بھی سامنے آیا ہے کہ فیض حمید نے انہیں بتایا تھا کہ نومبر یعنی لیاقت چٹھا کو بتایا تھا کہ نومبر دوہزار چوبیس میں وہ صدر پاکستان بن جائیں گے اور پھر امران خان کو جیل سے نکال کر وزیر آزم بنوا دیں گے دورانے ٹریل یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امران خان کے اقتدار سے ہٹتے ہی احتجاج یعنی تحریک انصاف کا احتجاجی بیانیاں جلسے جلوس ریلیا نکالنے کے جو اعلانات ہوتے ہیں اس بارے میں کہا گیا ہے کہ احتجاج جلسوں اور ہنگاموں کی ایڈوائس بھی جنرل فیض حمید نہیں کی تھی تاکہ ملک میں عدم استحقام رہے اور جب اس وقت جو تحریک انصاف کے احتجاج کی پالیسی چر رہی ہے یعنی اس وقت جو تحریک انصاف کے احتجاج کی پالیسی چر رہی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھا یعنی جلل فیض حمید تھا تاکہ حکومت اور فوج پر دباؤ رہے اور یہ سب ریکارڈ سے ثابت بھی ہو گیا ہے بہت سے عودوں کی امید لگائے بیٹھا تھا بہت سے لوگوں کو لالس دے رکھا تھا مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن ناظرین عدلیہ کے ساتھ رابطوں کی بات بھی آ رہی ہے یہ عدلیہ کے ساتھ بھی رابطے تھے لیکن عدلیہ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے اور مزید جو چار شیٹ ان کے خلاف بڑی ہے یعنی مزید جو کاروائی سامنے آئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے جو روابط تھے جنرل فیض حمید صاحب کے ان سے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جل جو ہیں وہ اس کی چار شیٹ بھی سامنے آسکتی یعنی جو پہلے چار شیٹ تھی ان کی وہ ٹاپ سٹی والی ٹاپ سٹی کے ساتھ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے جو معاملات تھے سیاسی مفادات والے سیاسی سپورٹ والے اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس چار شیٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیٹیل آتی ہیں لیکن ناظرین یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جو شہرہ دستور کی بڑی بلڈنگ ہے جو سب سے محتبر سمجھ جاتی ہے اس میں جو آئندہ آنے والے بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن جو سردست پہلے نمبر پہ ہیں یعنی جانے والے کے بعد جو پہلے نمبر پہ ہیں ان کی بھی کہیں ملاقات ہوئی ہیں جو ان کے ان کا ہیڈ ہے جو ان کی تائناتی کرتا ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں کچھ یقین دیہانیاں کروائی گئی تھی لیکن وہ یقین دیہانیاں چودہ ستمبر کو جو ایک ڈاکومنٹس جاری ہوا اس کے بعد یہ دعویٰ ہے ناظرین یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو یقین دیہانی کرائی گئی وہ باؤنس کر گئی چودہ ستمبر کے ڈاکومنٹس سامنے آنے کے بعد وہ یقین دیہانی باؤنس کر گئی اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بات پہلے والی نہیں رہی ہے یہ ذرائع کے ناظرین میں دعویٰ آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اس اہم شخصیت جو کہ سربراہ ہیں بڑے موتبر اہدے پہ ہیں ان کو ایک اور بھی ٹاسک ملا تھا اور وہ تھا مولانا صاحب کا اور وہ ٹاسک بھی پورا ہوا کچھ لوگ ڈی آئی خان بھی گئے وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی تین ڈاکومنٹس وہاں پر بھی رکھے گئے دکھائے گئے اور ایک ڈاکومنٹس جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کا کہا گیا کہ آپ اس میں سے ایک ڈاکومنٹ سیلیکٹ کر لیں اور وہ بڑی پور کشش آپ یوں سمجھیں کہ پیش کش کی گئی لیکن پھر بعد میں کچھ معاملات خراب ہو گئے لیکن اب ان معاملات کو سنبھالا جا رہا ہے اور سنبھال اب جانے والے نہیں بلکہ آنے والے رہیں اور یہ جو جانے والے ہیں اور جو آنے والے ہیں اس کا شعرہ دستور کی موتبر بیلڈنگ یا سب سے اوچی بیلڈنگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے یعنی وہاں پر بھی کوئی ایک جانے والا ہے ایک آنے والا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو ایک ناظرین یہ سلسلہ بھی ہے اس کے علاوہ ناظرین کل جو جلسہ احتجاج اچانک سے ملتوی کر دیا گیا اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور کا راستہ لیا تو اس بارے میں ناظرین یہ خبریں سامنے آئی ہیں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جو مضاہمت ہوئی گنڈاپور کے مجمع کی کافلے کی پنجاب پولیس کے ساتھ اور پھر پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو جو یرگمال بنا لیا گیا ان کو حب سے بجاہ میں رکھا گیا اس پہ ناظرین پہ یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ جناب ایک تو جو ریڈ لائن آپ کو بتائی گئی تھی وہ آپ کراس آپ نے نہیں کرنی دوسرا ان سے یہ کہا گیا پیغام دیا گیا کہ یہ جو آپ نے حرکت فرمائی ہے افیشل لاف انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکاروں کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس کا خمیازہ بھی آپ کو مقدمات کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کی صورت میں گرفتاریوں کی صورت میں بھگتنا پڑے گا جب ناظرین پیغام گیا اس پیغام کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہوئیں اڈیالا جیل تک بھی امران خان صاحب کو بھی پیغام پہنچایا گیا اور پھر اڈیالا جیل سے جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ اڈیالا جیل میں تھی راستے بند تھے کمیٹھی چوک راولپنڈی انہوں نے پہنچنا تھا تو جر صاحب کی گاڑی پہ بیٹھ کے وہ آئیں اور علیمہ خان صاحبہ نے خود آکے بتایا کہ انہیں جر صاحب نے اتارہا ہے انہیں لفٹ لے کے آئیں جیل صاحب کے گاڑی میں لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے یہ اطلاعات ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ پیغام لے کے آئیں جو کچھ ہوا مجمع کی طرف سے پنجاب پولس کے ساتھ اس ماکیہ کی خبر خان صاحب تک پہنچی اور جب وہ خبر پہنچی تو پھر علیمہ خان کو پیغام دیا گیا کہ بس اس کو یہی ختم کر دیں ورنہ کچھ اور بھی ہو جائے گا وہ پیغام بھی جوا دیا گیا ویسے تو کل کے اس احتجاز کو کال آف کرنے کے بعد اب یہ کریڈٹ لینے کی کوشش بھی ہے کہ ایک اور فالس فلیک آپریشن تحریک انصاف کے خلاف ہو سکتا تھا گنڈا پور نے بروقت فیصلہ کر کے اس آپریشن سے بچا لیا لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو احتجاز تھا یہ بھی فالس فلیک پروٹیس تھا اور اب یہ جو فالس فلیک پروٹیسٹ بے نکاب ہوا ہے اس کے بعد وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ شیر آیا شیر آیا اب اگر یہ جلسے کی احتجاز کی کال دیں گے تو میرے خیال سے کافی تداب میں لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیں گے کہ پہلے بھی یہ شیر آیا شیر آیا والی بات ہوئی لیکن پھر خود پیچھے اٹ جاتے ہیں آج بھی جب گنڈاپور صاحب مطلب کل جب گنڈاپور صاحب واپس گئے تو کارکنان نے دھرنا دے دیا کارکنان نے ان کی جو گاڑی تھی اس کا گھراؤ کر لیا پھر یہی کہہ کے جان چڑھائی گئی کہ عمران خان صاحب کے پیغام پر ہم نے کیا گیا لیکن کارکنان اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور یہ جو ناظرین واقعات ہو رہے ہیں جو اس قسم کی پھر ان کو ریڈ لائن کروس نہ کرنے کی ڈیڈ لائن ملتی ہے اگر یہ پورمن طریقے سے آئیں یعنی اگر آپ نے پورمن طریقے سے آنا ہے تو پھر آپ نے کرنے لے کے نہیں آنا آپ نے پائر برگیٹ لے کے نہیں آنے آپ نے وان من ٹو ٹو کی گانیاں لے کے نہیں آنے آپ نے ایکسیلیٹر ہوتے ہیں وہ لے کے نہیں آنے چھوٹی کرنے بڑی کرنے لے کے نہیں آنے تو اس سے پھر نظر آئے گا کہ آپ پروٹیسٹ کرنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن جب آپ یہ سب کچھ لے کے آئیں گے ریاست کے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے وابستہ لوگوں کو آپ یرگمال بنائیں گے تو پھر ریاست وہ کیا کہتنے آنکھیں بھی دکھائے گی اور آنکھیں ضرورت پڑھنے پر نکال بھی لے گی تو یہ تھا ناظر ہمارا بی لوگ اور یہ ایک اور چیز جو رہ گی یہ جو فیض امیسا والا جو معاملہ ہے جو نئے ایجی آئیں گے نئے ایجی آنے کے بعد ایف جی ایم کا فیصلہ ہوگا پینل کا فیصلہ ہوگا اور پھر جو نئے ڈی جی آئی سائی منصب سنبھالیں گے یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں دو تبدیلیاں دو عدوں پر ہو چکی ہیں تین چار عدوں پر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی تبدیلیاں ہونے جاری ہیں یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاب کے لئے جو توقعات یہ لگا کے بیٹھے تھے ان کے لئے اچھی خبریں نہیں ہیں ان کے لئے بڑے برے دن ستمبر تو گلر گیا جو کہتے ہیں ستمبر بڑا ستمگر ہے اکتوبر بھی ستمگر ہو سکتا ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ